اسلام علیکم میں ہوں تصدگوری اپنے پرگرام سچ سچ کے سوا کچھ نہیں میں آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آج کے جو اہمش ہوئے ہیں اور ملک بر میں اور دنیا بر میں جو خبریں گرس کر رہی ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کی طرف سے عمران خان صابق وزیر آزم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ناہل الیکشن سے قرار دے گئے اور ان کی جو قومی اسلام علیہ کی سیٹ تھی جو ابھی تک اس طرح جس پہ دیا تھا اس کو قبول نہیں کیا کہتا اس سے بھی ناہل قرار دے گیا اور کی حکمیت بھی ختم کر دی گئی ہے نیشنل اسلام علیہ سے بھی اس حوالے سے اس وقت جو ہے ملک میں اور عوام میں بڑا غم غصہ پائی جا رہا ہے شدید احتجاج بھی کیا جا رہا ہے ملک کے پاکستان کے مختلف ہم شہروں میں دیکھ رہے ہیں شدید احتجاج کی کال دی گئی ہے شدید احتجاج ہو رہا ہے بڑے شہروں کے علاوہ چھوڑے شہروں میں بھی اور دیاتوں میں بھی لوگ سرکوں پر آ گئے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے کہ پا پاکستان تیر کی انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہے جو عمران خان صاحب کے قلیبی ساتھوں میں شمار ہوتا ہے انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو یہ کہا ہے اور مشواہ دیا ہے کہ فوری طور کے پر لانگ مارچ کی کال اس وقت ضرورت ہے اور دینی پڑے گی انہوں نے جو ہے ٹرک کی ریڈ بطی کے پیشے ایتے عرصے سے لگایا ہوا تھا پیڈیو ای کو بھی اور خان صاحب کو بھی اب وہ خان صاحب بھی اس چیز پر مجبور ہیں اور اب ان کی ویڈیو بھی آئی مختلف چینلز بھی بھی چکا رہی ہے شوزر میڈیا پہ بھی ہے ویڈیو ہے انہوں نے اس پر بھی واضح طور پر عوام سے پیل کی کہ عوام جو گروہ نہیں بیڈے اس ملک کی عزادی کے لیے اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے ان کو روڈوں پہ آنا ہوگا اور تیری کا حصہ بننا ہوگا یہ آئندہ آنے والے مستقبل جو ملک کا مستقبل ہے اور آئندہ آنے والے نوجوان ہوگا کہا جو مستقبل ہے اس کا یہ تحصلہ اب عوام کو کرنا ہے ان تمام صورت حال میں جب دیکھتے ہیں چیف الیکشن کمیشن کی صورتحال ہو یا اب اسی کے ساتھ ہی جنرل باجوہ کا سٹیٹم آیا کہ میں اپنی مقرم مدت پر لیڈیر ہو رہا ہوں جو پانچ افتے میرا خالے ان کی ملازمت میں رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے فورسی جو ہے اور جو ادارہ ہے وہ سیاستے سے دور رہیں گے اور سیاستے میں اصلاح نہیں لیں گے اب سوال یہ نہیں پیدا ہوتا ہے کہ جنرل صاحب کا اسٹیٹمنٹ سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کیا یہ ادارے یہ فورسی جو ہے پاکستان کی سیاست میں انوال رہی ہیں جو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ یہ انوال نہیں ہوں گے اور ہم جس طرح سے تمام تسلے کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ جو جنرل باجوہ کی لیڈیرمنٹ کے حوالے سے ہم کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے یہ ہے کہ موجودہ جو کریکٹ حکمران ہیں وہ آئندہ اپنا آرمی چیف میاں نواز شریف میاں شباہ شریف اور زرداری جیسے لوگوں کے نامزد اور پسندہ شخص کو بنا کر اس ملک اور قوم کے لیے مزید نقصان اور خیوار ہو سکتا ہے تو یہ یہ تمام صورتحال ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے یہ کہنا میں عمران خان کی مخالفت میں جا رہی ہیں جو لوگ نائل ہیں جو لوگوں نے کیپشن کی یہ توشہ خانہ سہی میاں نواز شریف ہوا مگر ہم یہ دیکھتے کہ ایک وہ چیز جس کو خیوہ گیا گھڑی یا چند لاکھوں کی یا کلولوں کی چیز کو اس کو ایک جواز بنا کر ایک ملک کے مقبی جس کے ساتھ نائنٹی سیون فیسد عوام کھڑی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جولائی کے الیکشن میں زمنی الیکشن میں ثابت کر دیا گیا ساری مشن یہ تمام چیزیں خلاف ہونے کے باوجود عوام نے پی ڈی آئی کے نمائندوں کو عمران خان کی نمائندوں کو کامیاب کھڑایا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زمنی الیکشن جو ابھی سلختبر کو ہوئے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج نشیستوں میں سے چھے نشیستوں میں سے تحریک انصاف کے چیرمن اور صاحبی وزیرہ عمران خان ب� اکثریر سے کامیاب ہوئے اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلیکٹیٹ نشیستیں تھی اس گورنمنٹ کی سپیکر کی ملی بغض سے کہ ان نشیستوں کو انہوں نے ختم کیا جن کے پر پانچ سو ہزار ووٹ کا فرق تھا مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت بڑی تحریک میں اور پاکستان کی کی سیاسی تاریخ میں یہ بکنگا کہ کوئی بیگ لیڈر کسی بھی ملک کا چھے یا آج نشیستوں میں ایک ساتھ الیکشن لڑا ہو اور کامیابی اس نے آسل کیے اور اس صورت میں آسل کی ہوئے کہ اسٹریمنٹ ادارے کمات الیکشن کمیشن سب کی مخافظت کے باوجود ایسے حالت کے اندر ہے ایسے شخص کو ناہیل قرار دینا ایسے شخص کو کہنا میں الیکشن سے باہر رکھنا ایسے شخص کو شاصل سے باہر رکھنا یہ ملک اور قوم کی بقا سلامتی کے لیے ختمناک ہے آنے والے ہم دنوں میں دیکھتے ہیں جو لوگ ناہیل تھے ان کو حیل قرار دیکھتے ہیں پاکستان لائے جا رہے ہیں اور ان کو اقدار پر بران کی پلانی کی جا رہی ہے وہ کیونکہ وہ قشمی کا اور ایٹمی حساسوں کا صدا کرنے کا ان سے معاہدہ ہوا ہے تو جب قشمی اور ایٹمی حساسوں کے صدا کی باتیں ہوں گی تمام چیزیں ہوں گی تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ملک کہ کہ ہوتے جائے گا تو اسی تمام سرکال پر میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے پاکستان فیڈل اور یونیم جنرلیسٹ کے پریزنٹ آہ جیم جمالی صاحب موجود ہیں جیم جمالی صاحب میرے آواز سن رہے ہیں جیم جمالی صاحب آپ یہ بتائیں سر کہ اس وقت جو صورتہ علی ملکی اور جس طریقے سے یہ فیصلے آ رہے ہیں اور مجھے جو نظر آ رہے ہیں کہ ملکی سالمیت بغیرہ کو خطرہ ہے تو آپ کی کس زعویے سے کن نظر سے دیکھتے ہیں مجرد سلطہ علیہ وسلم کو بٹا کو کسی بھی کسی خطرات لاحق نہیں ہے آپ آج کا جو فیصلہ علیشن کمیشن آپ پاکستان سے بات کر رہے ہیں جی جی ماضی کی تائی کیا رکھیں کہ اس ملک میں آہ عواز شریف وزیر عظم تھا صدیم وزیر عظم تھا جب اس کو نائل قرار دیا گیا تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک کے بٹا کو اس آن کو خطرہ ہے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا اور ملک اسی طرح روان دوا رہا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے وزیر آدم تھے جوسف رضا گلانی وہ بھی سٹنگ وزیر آدم تھے ان کو ناہل قرار دیا گیا تھا لیکن پھر بھی ملک کسی کرا روان دوا رہا اور اگر آج یہ عمران خان کو بھی ناہل قرار دیا گیا ہے تو یہ تو آپ وزیر آدم بھی نہیں رہے لہذا جو ہے اس طرح کہ پہلی دفعہ ناہلی کے واقعات ہمارے ملک پر انما نہیں ہو رہے ہیں بلکہ یہ مستقل بنیادوں پر ہوتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی سیاست کرتا ہے کہ سیاسی انداز میں ہی اس کا مقابلہ ہوتا ہے اور اصل مقابلہ تو اس وقت پتا سلتا ہے جب الیکشنز ہوں گے الیکشنز کے جو ریزلٹ آئیں گے کہ جو بھی پارٹی ایک ہمیں جیتے گی وہ اقتدار حاصل کر لے گی ابھی فیلال ہم آج کے فیصلے سے اس نفیلے پر ضرور پہنچے ہیں کہ مران خان تا وقت جب تک کہ پوری آرکر کوٹ کی طرف سے نہ آ جائے اس وقت تک یہ بھی مائل اقراب دھوچ چکے ہیں اور یہ گراؤں ملیتی ہیں اور آج آپ نے دکھا کہ ملک بھر کے صرف چند شہروں کی اگر ہم بات کریں کراچی لاہور کشاور یہاں پر چند لوگوں نے احتجاج کیا اور ٹائر چلائے اور پھر آپ نے دکھا کہ پیڈینگ میں شامل بیگر جماعتوں اے ایل پی مسلم نکی مون پی پسپادی کے لوگوں نے چشن منائے یہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات تقریباً ہرچہ نفسے کے بعد نونما ہوتے رہتے ہیں جس کو ہم ہمیں اسی طرح ملکی سیاست کے پناہور میں ہی دیکھنا چاہیے اس کی ملکی سلامتی کے ساتھ بلکل نہیں گھوڑنا چاہیے ملکی سلامتی میٹھو رات ہو جماعی صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیازی تاریخ میں یہ بھی تو ہے کہ زمنی الیکشن میں آٹھ نسیسوں سے کسی پارٹی لیڈر نے الیکشن لڑا اور چیز میں بڑی اکسیے سے کامیاب ہوئے تو اس کی مقبولیت تو حوام میں ہے جماعی صاحب دیکھیں یہاں تو اگر ماضی کو دیکھیں وہ ہی میں اس پہ کہتا ہوں کہ اگر ہم تاریخی عمل کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئی تھی بات اگر نواز شریف ملک کے تین ہلکوں سے لگتے رہے ہیں تو وہ تین ہلکوں سے جیتے ہیں موطرمہ بیندی بھٹو اگر تین ہلکوں سے کھڑی ہوئی ہیں چاروں سبوں سے موطرمہ بیندی بھٹو کھڑی ہوئی تھی تو وہ بھی چاروں ہلکوں سے جیتے ہیں اسی طرح جب بھی کسی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے جہاں سے وہ الیکشن کانٹیس کرتا ہے تو اگر ہمیں پاکستان کی تاریخ نہیں ہی بتاتی ہے کہ وہ نیاب ہی ہوتے ہیں بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی سویٹ لوس کر دی اور ملیر کا جو ہلکا تھا وہاں سے پیٹوس پارٹی کے اپنی ملوٹ سے وہاں سے کامیاب ہوئے اسی طرح عمران خان نے ایک اور نشیر جس پر وہ خود کھڑنی ہوئے اور مہربانوں جو شاہ نمت قریشی کی سائی جاتی تھی ان کو صرف بھی تو وہ بھاری اکسے سے ہار گئیں تو ہمیشہ پاکولیٹک اندازہ اس طرح کے الیکشن سے نہیں لگایا جائے سے مگر جمالی صاحب جن ناب لیٹران کی محتمہ بنزی بھٹو کی میاں نواز شریف کی تین تیس سیٹوں سے الیکشن لڑے وہ عام الیکشن سے ہے یہ زمین الیکشن تھے اور یہ سیٹوں وہاں پسند سے ختم کی گئی کہ جس میں آزار پانچ سو کا یعنی کہ مارجن سے پی ٹی آئی کے رینما جیتے تھے یا جیتا گیا تھا یا بھی اقزام تھا مگر آپ آپ دیکھیں نا کہ حکومت بھی خلاف ہے الیکشن کمیشن بھی خلاف ہے ادارے بھی خلاف ہے اس کے باوجود یہ کامیابی تو زمین الیکشن میں کبھی کسی ریڈر کی نظر نہیں آئی میرا خلاف ہے آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اور KPK میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہاں زمین الیکشن میں وہ کامیاب ہوئے ہیں ماسوائے کراچی کی جو کورنگیوائی نشیس تھی بیکن اس کے علاوہ دونوں سووہ میں تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور اگر آپ پاکستان کا ترک ریکار دیکھیں تو جس کی بھی حکومت سووہوں میں ہوتی ہے جب بھی زمین الیکشن ہوتے ہیں تو وہ حکومت کی کامیاب ہوتے ہیں یہ ہمیں پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے آپ ماضی کے جتنے الیکشن اٹھانے ہیں سوائے ماسوائے امان خام کی حکومت تھی کہ جب وہ ان کی حکومت تھی لیکن زمین الیکشن میں نور لیگ ان سے پانیاب ہو گئی تھی لیکن اس کے علاوہ جس میں بھی ماضی کے آپ زمین انتخابہ دیکھیں گے تو جہاں دن صبحوں میں دن کی حکومت رہی ہیں اس طرح پر ٹرن آور بہت کم ہوتا ہے اب مثال کے حکیم بلوش کی اگر سیٹ کیا اور حکیم بلوش نے اتنا ہی بوتی ہے جتنے اس نے عام انتخابات میں بھی اور حکیم بلوش کی اپنی بھی سر ذاتی ایسی جمالی صاحب ان کو اپنی ذاتی ایسی بھی کافی پڑھتے ہیں مین لکھ سے بھی وہ جیتے تھے لیکن یہی اپسہ اسکرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پنجاب میں حالانکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور شاہ محمود قریشی جو ہے وائز شیئرمن بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور کافی عرصہ ان نشیسوں سے جیتے رہے ہیں لیکن تیس ہزار سے زیادہ فوکس سے ان کی سازلہ بھی ہار گئیں جی جی گراؤنڈ ریلیٹر ایلیکشنز ہوتے ہیں حالات حکومت تھی بھی ہوتی تھی اس وقت جب عام انتخابات ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت فوکس نہیں چند ہلکوں کے تھے اور آپ امرانکہم کو دیکھیں کہ وہ چھاہ سر دن سے مستقل جلسے کر رہے تھے پاکستان سلاح اور بارشوں کی طبائل میں مقتلہ تھا اور تمام جماعتوں کے جو بڑے رنماتیں وہ صرف سلاحی کاموں میں دھگے ہوئے تھے کسی ایک جماعت میں بھی کوئی جلسہ نہیں کیا چاہے وہ دلاوت بھٹو زرداریوں یا شہباز شریفوں مریم نوازوں لیکن امران خان اس ملکے بارشوں میں سلاح متاثرین کی مدد کے بجائے وہ اپنے جلسوں پر توجہ رکھے ہوئے تھے رائے سیم آتا ہے کہ اور کوئی جب سیاسی جماعت اس وقت نظام میں نہیں تھی تو ایڈوانٹیج امران خان ضرور لے گئے لیکن عام انتخابات میں اس کے ریزر جو ہے وہ آپ کو ڈیپنڈ لگر آئیں گے جب ہر امیدوار ایک دوسرے کے مدد مقابل ہوگا جس طرح بھی آپ نے حکیم بھلوش کی نساز جی بلکل ٹھیک بات ہے کہ ہر امیدوار کا اپنے حلقے میں ایک اثر ہوتا ہے جہاں سے امران خان کے نارا کوئی دوسرا امیدوار کھڑا ہوگا تو اس کے مقابلے میں جو امیدوار ہوگا جتنے اس کا اثر ہوگا اور وہ اپنے اثر پر بھی بہت اثر کرتا ہے جمال صاحب نے ایک بڑے اچھی بات کی کہ زمینی الیکشن میں جا اکومت ہوتی ہے وہ الیکشن جیتے ہیں مگر ہم ماضی میں پیٹے آئی گورنمنٹ تھی تو کئی نشید سے پیٹے آئی گورنمنٹ میں ہونے کے بایوز اس وقت ہاری اپ کی اور مون بھی کیا پیٹے آئی میں کامیابی اصل کیے مگر اب اس کے بعد عوام میں جو میں دیکھتے ہیں رجان پیٹے آئی کی طرف یا مران خان کی طرف بڑھ گئے دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکہ جب بھی آباد کرتے ہیں تو عوام میں اسی جماعت کو پذیرہ ہی اثر ہوتی ہے اگر آپ 1971 کے بات بھٹو اگر اسٹینس دیکھیں تو وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ اور انٹی امریکن اسٹینس بھٹو ساک جو ہے اس پاکستان کے سک سے پپپولر دیتے ہیں اس کے بعد جب مہترمہ بین ازید بھٹو آئی تو ان کا بھی اسٹینس ایم ای امریکن اور انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا تو مہترمہ بین ازید بھٹو بہت پپپولر دیتے دیتے صورتی اس کے بعد جب تک نواز شریب اسٹیبلشمنٹ کی بہتے رہے تو ان کی پپورتی نہیں تھی لیکن جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نرائی ہوئی آپ 1999 کے بعد دیکھیں تو پھر نواز شریف کی مقبولیت کا جراح آپ کو اونچا جاتا ہوا نظر آیا اس کے بعد پھر آپ مریم نواز کی جو سیاست دیکھیں جب تک انٹی اسٹرنشمنٹ تھی تو آپ دیکھیں کہ مریم بہت پاپولیتی پنجاب میں لیکن جیسے ہی اسٹرنشمنٹ کے ساتھ ان کے ملاکرات ہوئے تو پھر ان کی پاپولیتی میں یقینی تھوڑی سی کمی آئی تو یہ پاکستان کے جو عوام ہے ان کے ذہنوں میں ایک چیز 1971 سے موجود ہے جس کو نکالنا شاید بہت مشکل ہے یا جو بھی لیڈر انٹی اس کے بکارنے میں آپ کو ایک اور مثال لتا ہوں کہ پشکول جو کونی مومنٹ ہے اس کے اگر لیڈر نے انٹی اسٹرنشمنٹ بات کی تھی تو آپ دیکھیں سواد سمیت کے تھی کہ کہ ترین آپوں میں وہ بہت پاپولیتی اور ترین سے تک سوشل میڈیا پہ ان کی بڑی پاپولیتی تھی لیکن جیسے ہی ان کا معامرہ چھنڈا ہوا تو ان کی بھی آپ پاپولیتی کم لگا رہا اور پھر اس میں آپ رائٹ کیوں کو سمجھتے ہیں اور رون کس کو سمجھتے ہیں پولیٹیشنز کو یا اسٹرنشمنٹ کو دیکھیں پولیٹکس میں اسٹرنشمنٹ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے پہتر رہے گا پاکستان کو جو بھی سیاستدان ہیں دیکھیں یہ اچھے ہیں یا بڑے ہیں جو پانچ سال ان کو مہینک دیا جاتا ہے چاہے وہ کسی کو بھی ہوں وہ پانچ سال کا مہینک پورا کرنے دیا جانا چاہیے تاکہ پھر فیصلہ عوام کے پاس جائے تاکہ عوام بیلیٹ کے لیے فیصلہ کریں جب ہم بیلیٹ کے اگرس کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے رپیٹیشنز اچھے نہیں آتے ہیں اور ملکی ترقی بھی اُگ جاتی ہے ملک میں کلاسز بھی تعدہ ہوتا ہے اور دوسری طرف پہ جو غیر ملکی قوتیں ہیں وہ پاکستان کو بھی اسٹرنش کرنے کی خامش ہونے بھی مسئلک ہیں جمالی صاحب یہ موجودہ دور میں یہ نور آ رہے ہیں کہ واضح تو پہ کس چیز نظر آ رہی ہے اور جنرل باگوا نے بھی بیان جاری کیا کہ میں لیٹا ہو رہا ہوں اور آئندہ فوج سیاست میں نہیں ہوگی یعنی اس سے پہلے فوج سیاست میں باقو ان کے تمند موجود رہی ہے دیکھیں انیس سو چبان کے بعد میں اگر آپ دیکھیں گے پاکستان کی تاریخ پہ یقیناً فوج کہیں 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 سے مواقلت رہی ہے جو گران ریالیٹی ہے اس کو سب کبھیل کرتے ہیں اور امود و عمال کمیشن سمیت کا مختلف ریپورٹس دیکھیں گے جو اس سے پہلے کمیشن کی آنی ہیں تو اس میں اس طرح واضح اشارے موجود ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آج اس پہلے اپرام نے جو بیان جیا یہ خوش آئیں گے ہمیں اس کو بھرکور طریقے سے ویلکم کرنا چاہیے اور فوج کا کام سردوں کی نگرانی ہے فوج کی خالمت کی نگرانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر امداز میں کر رہی ہے اور وہ تبھی اور مدید بہتر امداز میں کر سکے گی جب وہ ساسی معاملاتے دور رہے گی کیونکہ سیاست دار ایک جسے پر عزامات لگاتے ہیں الگیشنز ہوتے ہیں اچھا ہی برائی ہوتی ہے تو وہ فوج کا جو ایک مرتبہ ہونا چاہیے وہ ایک دکریٹی کا ہونا چاہیے ایک مقار کا ہونا چاہیے کہ فوج صرف جس تک سردوں کی حفاظت کرے گی تو عوام کے دلوں میں ان کے لئے زیادہ محبت ہوگی کیونکہ دیکھیں ایسی ہزار سے زیادہ جوانوں نے ابھی حالی میں جو پاکستان میں جشن کر دی اس کے دوران قربانیاں دی ہیں تو ہم حملشاہ یہ کہتے ہیں کہ فوج اس ملک کا بکار ہے فوج اس ملک کی انہ ہے فوج اس ملک کی شاہن ہے لیکن یہ جو کچھ لوگ جی جی اس پر میں جمالی آپ یہ خود دیکھیں نا صحیح ہے ہماری آن شاہن ہے مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اس وقت وہ چیزیں چل رہی ہیں ہم اپنے صافیوں کو دیکھتے ہیں ہنکرز کو دیکھتے ہیں جو تھوڑا بہت بولنا جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے مرمان نے بھی یہ کہا گیا میں بھی ہمارے علاہ خانہ کو دھمکایا گیا ڈرائے گا رہا ہے تو یہ چیزیں تو ملک اور قوم کے لئے جو میں پھرے اسٹائیب بھی کہتے ہیں اس ہمارے سے میں نے کہا تھا کہ ملک اور قوم کے لئے بہتر نظم ہی آتی ہے نا سر دیکھیں آزادی اعظار اور آزادی ادائے ہر پاکستانی کا حق ہے آئین پاکستان ہمیں اجازت دیتا ہے کسی بھی جگہ پہ جب اس پڑا پر واقعات ہوتے ہیں تو ہمیشہ پاکستان فیڈل دینے کا جلد اختی مخالصت کرتی ہے بلکہ مدائمت بھی کرتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کے آئین کے مطابق چلانا چلیے اور آئین پاکستان ہر شہری کو آزادی کی اجازت دیتا ہے تو جہاں بھی یہ اٹھائے جاتے ہیں جو غیرکانوں ہی ہوتے ہیں اسی طرح ہم آواز اٹھاتے ہیں اور انہی کے لئے ہم اپنے خرائدنیام دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان دیکھیں اس وقت ایک نازت مہر سے گزار رہا ہے اور آج آپ کے چینل کے توصے میں پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہے کہ آج پاکستان گریلیس سے نکل گیا ہے اور ایک بار پھر ہم بائٹ لیس میں آ چکے ہیں وہ جو تیرر فائنانس کی حوالے سے منی نوردین کی حوالے سے جو ہمارا رضامات تھے پاکستان کے اوپر اللہ تعالی نے آج ہمیں سرکنی کیا ہے اور ہمارے تمام ہیداروں نے اس میں بڑی محنت کی ہے ہمیں تمام کو خرائدنی پیش کرنا چاہیے یہ چیزیں ایستا ایستا بیٹری کی طرف جا رہی ہیں دیکھیں آج جمعہ کا بار بار کا دن تھا آج پوری دنیا نے یہ احساس کیا کہ نہیں پاکستان کے ساتھ زیادی ہو گئی اور ان کو گریلیس میں ڈال دیا گیا ہے تو آج پاکستان نے جو ان کے مطلبات میں اس کو عجب عمل درامت تک نے دکھایا یہ ہوتی ہے پاکستان کی اگر ادارے ایک پیش پر ہوں تو ہم ہر چیز کر سکتے ہیں پاکستانی پیم میں اتنا گریس ہے اتنی جرورت ہے اتنی روشیاری ہے اتنی محنت کر سکتے ہیں کہ ہم اس مطالب سے نگر نازم ہو سکتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ساری صورتحال جو پہلے جنہوں نے روکا ہوا تھا گریلیسٹ کے حوالے سے تو آج ہم پاکستان کے اندر جو صورتحال دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کا صلاح تو نہیں ہے نہیں دیکھیں جنہوں نے روکا ہوا تھا وہ تو اندیا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے جس میں پوری دنیا میں لڈنگ کی تھی اور پچھلے جو چند سال پر اس میں عمالی جو خارجہ پولیسی تھی وہ اتنی مضبوک نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ وفائل سارے کریٹ ہوئے لیکن جیسے ہی بہتر خواجہ پولیسی ہوئی انڈرپینڈنسی آئی خواجہ پولیسی میں اور جو ہم نے منی لرنگ اور ٹیلر فائنامس پر جو اپنے ایک دامات اٹھا ہے جسے پوری دنیا مستمین ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری محنت کا صلاح دیا گیا ہے جو ہمارے تمام ہداروں نے تمام حکومت میں مل کے کیا ہے اسے سب کو خراجہ پیسی انترش کرنا چاہیے کہ جو بھی نظامات انڈیا اور ہمارے دشمن ملک ہم پہ لگاتے رہے ہیں آج ہم ان سے سکھر ہوئے کہ نہیں پاکستان کوئی دہشت کا ملک نہیں ہے یا کسی قسم کی غلط منی لرنگ نہیں ہوتی یا کسی قسم کا ٹیررزم نہیں ہے یا کسی قسم کا فائنامس ٹیرر ان مورنمنٹ نہیں ہے آج دنیا نے اس کو ایکسٹ کیا ہے تو یہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے میں شہر رہی ہے جمالی صاحب اس وقت میں صاحب ٹیلی فول لائن پہ پاکستان فیڈل یونی اف جنرلیس کے صدر جم جمالی صاحب موجود تھے سینہ صافی ہیں اور اپنا تذیعہ بیان کر رہے تھے کہ اس طرح کے ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے کہ وزیر آزم کے منصب پہ فائز لوگوں کو کوٹ کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے نائل کر آ دیا گیا اس کے بایود ملک کو کوئی سلمتی یا کسی قسم کی بقا کو خطرہ لاکھ نہ ہوا اور دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ سیاست سے دور رہیں گی تو اگر جو اچھا سٹیٹمنٹ ہے اپی شیٹ کرتے ہیں اور اس پہ عمل درامت ان کے جو اب بعد جو پیشو آئیں گے جنرل ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سے دور رہ جائے سیاست سے اور جو جنرل باجوہ کر کے جا رہے ہیں اس سے پہلے ماضی میں جم جمالی صاحب نے بھی کہا کہ اور آس لکھ مضاقت ہوتی رہی ہے مضاقت ہو رہی ہے اور سیاست میں سیاستدانوں میں ملک اور اور اس قوم کو سیاستدانوں چاہے وہ کرپٹ ہیں یا صحیح ہیں جن کو عام لاتی ہے ان کو آزادنا فیصلے کرنے چاہیے اور چھوڑ دینا چاہیے اور اسی کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ملک کہاں جاتا ہے اور اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہیں جب تک کام نہیں کرے گے اپنے دائرے کے اندر رہ کر اور کوئی پریشرائز کر کے ملک کے مفاد میں کوئی بھی تحصلے اس ملک اور قوم کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتے ہیں جمالی صاحب کی بھی اپنی رائے تھی اور انہوں نے بھی اچھی بات کی میں بھی اپریجیٹ کرتا ہوں کہ گریر رسٹ پاکستان گریر رسٹ باہر آ گیا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے بڑی بڑی اچھی چیز ہے کہ دنیا اس کو بلکہ اس سے زیادہ بریک لسٹ میں ڈالنا چاہ رہی تھی تو اس میں بھی ہماری ایک کامیابی ہے مگر ان تمام کامیابی وہاں اگر صلاح ہماری ملک کی کے ایڈمی اساسے یا کشمیر کے حالے سے کے سعودے بازی پہ ہوتے ہیں تو اس سے عوام پرداشت نہیں کرے گی ہاں تو ہم اسی کے ساتھ بریک میں چلتے ہیں اور بریک کے بعد پھر محاصر ہوتے ہیں وقفے کے بعد پھر حاضر ہوئے ہیں اور وہیں سب جوڑتے ہیں جس طرح سے چیف الیکشن کمیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کو نائل کرا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس سے عوام میں شدید غم غصہ پائے جاتا ہے اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بس کال لاو مارش کی دے دینی چاہیے تو ہم یہ بھی دیکھ رہیں کہ جس طرح سے لوگوں کو لکھنا نا جائے بڑے شہروں میں خاص ہو بھی کراچی میں وہ چیزیں عوام نظر میں آ رہی ہے اور پی ٹی آئی اتنی مترک نظر نہیں آ رہی ہے تو اس تمام سلطہ پر بات کریں گے لیے اس وقت میرے پاس ٹیلی فون لائن پہ ہیں رکول قومی سے بھی ہیں پی ٹی آئی سے آفتاب جانگیل صاحب آفتاب جانگیل صاحب آفتاب جانگیل صاحب آفتاب جانگیل صاحب آفتاب جانگیل پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنے ملک کی طرف دیکھنا چاہیے اس کی معاشی صورت کے ہاتھ سے ہمارے سامنے ہے اس سے مضبوط کرنے کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ ملک عوام کی سریشانی میں ہے لیکن ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم شہرہ خیصل کے اوپر جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے تھے اور اس کو بلک کر دیتے اس سے پورا شہر آپ کو پتا ہے کہ شہرہ خیصل یہ زندگی ہو سب کچھ تو پہر میں یہ سیکھتیا کہ ہمیں جو الیکشن کمیشن آفتس کے سامنے بیٹھ کر اتجاج کرنا چاہیے اس کے سامنے جانا چاہیے جی تاکہ ہمارا اتجاج بھی ریکارڈ ہو جائے اور لوگوں کو پریشانی بھی نہ ہو لیکن یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حقہ پر کرنے سے جو کہ ان کی ڈومین نہیں تھا یہ الیکشن کمیشن کا ڈومین نہیں تھا کہ اس کو یہ زاندہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ یہ کہہ دیتا کہ آپ کو اوٹ میں چلے جائیں کینوٹ چلے جائے اور یہ اسٹیچر کا بھی استقاعت نہیں تھا کہ جس طرح نے ریکھر پیجا الیکشن کمیشن کو مطلب ہے حیران ہو رہا ہوں کہ اس نے بیچاری بیچاری کی سوات کی ہے یہ سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ ہواب کے پاس چلے جائے الیکشن کروائیں جیت کر آئیں حکومت کریں تاکہ یہ کہ آپ کو بھی پانچ سال سکون کے ملے ابھی جو زمنی مران خان صاحب نے آج چھے مجھے سے جیت کر دنیا میں تاریخ رقم کے لوگ بھی ہیں پیٹے کے ساتھ ہے یہ ہی تو کون فرمکو نے یہ ٹیسٹ کیا کہ یہ بائی الیکشن کراتے ہیں ہم دے لیتے ہیں حالکہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ میں نے بیجنا ہے اور پہلے بیج لیتے ہیں کیونکہ یہ بیجا لیا ہے یہ بیجا لیا ہے یہ بیجا لیا فیصلہ ہے اور بیچارے جو ہے لیکشن کمیشن جو ہے وہ اس وقت وہ بناوا ہے ان کا حالہ کار کیونکہ ہو سکتا ہے کل وہ جو ہے کوئی سینیٹر بھی بن جائے کوئی بن جائے تو وہ اسی خواہش کے اندر کیونکہ میں ان کو ذاتی طور سے جانتا ہوں جی جی کیونکہ میں ریلوے کی کمیٹی کے اندر تھا جب وہ ریلوے کے سیکٹری سے ریکار ہنے چھتا ہے لے اچھ تو میں ان کے مجھے پتا تھا کہ ان کی چھتنے ہم دردیاں ہیں ملک کے ساتھ لانے والے تو دوسرے لوگ ہیں نا سر یہ تو خان صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے دوسرے لے کر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں کے ملک اندر تشار ہو حالانکہ بہت بڑا فرسلہ ہے پاکستان کو فرسلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہے آپ سے پہلے بھی بات اور دی پرگام میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو گرے بستے پاکستان لگا لگے یہ بہت پوزیٹیو تسلہ ہے وہ نہیں کہ پاکستان کے اندر جو سوچتے حالے اس کا صلاح میں ان کو باتیں یہ باتیں کی ہیں اور سے بڑے مفادا چاہتے ہیں پاکستان سے مانسر دیکھو باتا ہے کہ اس کونٹ کے اندر کو پانچین مہینے کے اندر تو اس کا کوئی کردار نہیں تھا نا فیٹ اپ کے لیے یہ تو ساری محنت جو تھی وہ پیٹی آئی نے کی اور پیٹی آئی نے اس پر بڑا کام کیا اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ تاریخیں جب ہم نے بل پیش کی اس بل سے بائیکارٹ کیا شباز شریف کی قیانت کے اندر اور پھر مزے کی بات ہے کہ اس بل سے جب پیش ہوا تھا تو اس میں ہزار بانی خرصہ ابہ بھی بائیکارٹ کر گئی تھی اس کے حوالے میں آتھا جنگل صاحب کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تمام جو اس وقت یہ گیرے نشت کے حوالے سے آئے ہیں تو وہی قوت ہے جو پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال کو خراب کیا ہے یعنی صورتحال ایک طرف جاہاں نہیں رہی ہے اور جس کے پاس اکثریت ہے جیسے عوام ہیں اس کو اس کے ساتھ اس پاڈی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو اور چور اور کرپ لوگوں کو لائے جا رہا ہے اور اس کے سلوک میں ہو سکتے ہیں کہ بڑے مفادات وہ لوگ عاصل کرنا جا رہے ہیں وہ غرم لوگی قوت ہے پاکستان سے پاکستان سے پڑے مفادات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان سے پڑے مفادات ہی ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایسمی قوت کو ختم کیا جائے جی جی تشمیر ہے جو پتلب ہے بہتر قوم پچیس کروڑ پانچمہ بڑا ملک دنیا کے اندر اس کو کمدور کیا جائے جی سمجھے نا تاکہ یہ اسلامی دنیا میں یہ ایک وائد تاکت رہ رہے ہیں یہ وائد وہ ایسمی تاکت ہے مطلب مجھے بتائیں کہ اگر میں امان طریق سے آپ کو کھڑا کر دیا جائے کوم کو موقع دیا جائے بھائی بھائی آپ بھی جانتے ہیں ہم لوگ روڈ کے لوگ ہیں یہ کوم خود کھڑے ہو جائے گی یہ کوم تو حکومت کرنے کے لئے دنیا میں آئیتی اس کو بجل بنا کلمے کی بنیاد پر اس کو دلیل اخوار کر دیا ہماری شعاتتوں میں اگر یہی صورتہ رہی تو آگے لاعمل کیا ہو گا پی ٹی آئیتا دیکھیں آج بھی میں خاصا کچھ سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا بیتر فیصلہ کیا ہے کہ آگے یہ اپنی تجاز کو موقع کریں پسند کریں اور سنوک ہو جائیں ورنہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں بیرڈور بھی سنائے باتیں چل رہی ہے پھر وہ بیرڈور میں وہ چاہیں گے کہ اپنی مطالبات منوال ہے اور کہ کیا نام ہے اور یہ تمام معاملات کو پھر بیٹ میں چلی رہیں گے تو آگے بگاڑ ہو گئی آپ نے خاصا سار دیکھیں میں آپ یہ کہہ بتاؤں اور ہی جب آپ کو بڑا ٹی بل کے اوپر سے تو ہٹنا نہیں چاہیے ٹی بل سے تو زور بیٹنا چاہیے سمجھے نا پاکستان کو ہونی کرنی چاہیے اس لیے مشکل کہ ایسا نہ ہو کہ پاکستان کسی مشکل میں آجے تو یہ ہے اکرادی سیکس کیاست پاکستان سے بڑی نہیں ہے جو جی پاکستان ہے تو ہماری چاہست ہے پاکستان ہے تو ہماری چاہست ہے سمجھے نا انرام خان ہے شہباز ڈری بین سلزاری صاحب ہیں جانی رہے اور یہ ہمیں پاکستان کی وجہتے ہیں جی جی میں تو ہمیں کہیں کہوں کے بات کی صورت بھی کھل ہے لیکن اس میں اتنا نا چاہدنی گرے جس سے قوم و ملت کو نقصان پہنچا بلکل بلکل مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا یا لاؤ مارچ لاؤ مارچ ہو رہا ہے اس کے پاس نیوہ تو عوام تو بزن رہے گی نہیں نہیں بزن نہیں ہو دی انشاءاللہ بزن نہیں ہو دی کیونکہ خاص ہم کیوں پر کیس طرح اقماد اور خاص ہمیں جو پیسلے کی ہیں میں جو پیسلے کی ہیں میں جو پیسلوں کی قائد کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جو بڑے ہی ویٹیو پیسلے ہیں میں اس طرح کو پیسلے نہیں کیا کیا کہ جہاں سے کالیس سانسی طریق کل رہی تھی تو آپ کو پکا ہے آپ کی ایک نہیں ساری باتیں کس طرح تحریق کو سوچھنا بناس نہیں گیا سیتنے حصوں میں تقریم ہو چکا ہوتا تو بہت ساری چیزیں بہت سارے کام ہیں لیکن ہاتھ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جمعہ ہاتھ اپنی میں باہت شیر صاحب نے میڈیا سے باتشت کرتے ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیسز کو عمران خان صاحب آرمی چیف نہیں بنا جا رہے تھے وہ جنرل سلفراس کو بنا جاتے ہیں جو جنرل انشادت پائی ہے اور بڑے باس صلحیت بڑے زباد در ملے وطن جنرل تھے لیکن میرے ایک نہیں ہوتے سے شیر صاحب جو پیسل سے زیر بہت زیادت ہے بہت زیادت ہے مگر ایسا اسٹیجمنٹ جو لازمی خان صاحب کے بگر اجازت تو دیں گے نہیں اور اس سے موقع بے دیا انہوں نے بہت زیادت آ رہا ہوں کہ بہت زیادت آ رہا ہوں کہ بہت زیادت ہے بہت زیادت ہے اور جنر مشرف صاحب نے بڑے اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نے لیڈر بھی ہو رہا ہوں اور اس کے ساتھ سیاست نہیں ہے فوج سیاست سے لا تعلق رہے گی یہ اچھا ہے اقدام ان کا یہ اچھا ہے بہت زیادت ہے بہت زیادت ہے شکریہ آفتر جانگیر صاحب اس پر محصہ ٹیلی فلائن پر پی ٹی آئی کے رکوم قومی سمجھی یہ آفتر جانگیر صاحب موجود تھے اور وہ صورتحال واضح طور پر بتا رہے تھے کہ یہ جو ملک کی جو صورتحال ہے اور انہوں نے آخر میں بھی یہ کہا کہ اگر یہ اچھا بیان ہے جنر باجوا صاحب کا اور اللہ کر اس پر عمل درامت ہو تو ملک اور قوم کے لئے بہتر ثابت ہوگا اور جس طرح کی طرح شکرشید جو سٹیٹمنٹ ہے کہ جنرل سرفراس کے عاق میں تھے امران خان صاحب آرمی شیف بنانے کے لئے وہ بڑے نفیز نسان تھے کوٹہ کی عوام جب کور کمانڈر کوٹہ تھے تو لوگ ان کو بڑے پسند کرتے تھے نیچے زمین میں بیٹھ کے لوگوں ساتھ کھانا کھاتے تھے ملتے تھے اور میں کوئی جنرل والی بات ہی نہیں تھی اور انڈیا کے حوالے سے اور اس تشمیر کے حوالے سے بڑا ہوتا ہے جذبہ تھا وہ تمام چیزیں تھی اللہ تعالی نے ان کو زندگی نہیں تھی سلاب تھا باعشیں تھی اور وہ جامع شہدت نوش فرمائی اور عظیم انسان تھے اور انہوں نے واضح تو یہ بھی کہا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ آرمی چیف کے امیدوان نہیں تھے یہ لازمی طور پر شیخ رشید کسٹ کہنا امران خان صاحب کے بغیر حوالے سے وہ بات نہیں کر سکتے نہ ان میں اتنی بات کرنی سلاحیت تو یہ چیزیں لازمی خان صاحب کی بات ہو جو آج انہوں نے یہ باتیں عوام کے سامنے اور میڈے کے سامنے لائے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں جس طرح سے امران خان صاحب کی جو یہ نائلی کے حوالے سے آیا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ہائی کورٹ اسلامباد جو اس فصل کو ختم کر دے اور امران صاحب خان امران صاحب کی جو اہلی جو الیکشن کمیشنر کی حوالے سے جو فصلہ ہے اس کو کلندو قرار دیا جا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فن لائن کے پر کیا نامیں لندن سے موجود ہیں ان سے تذیعہ نکھا رہے ہیں نسار کولشی صاحب آپ عوال میری سوٹ ہیں نسار کولشی صاحب میں دوستوں سے بات کی اور چند لوگوں سے بات ہوئی ہے پی ٹی آئی لندن کے جو عدیداریوں سے بہت غم غصہ پانا جا رہا ہے گرین سوٹ کے اندر جہاں زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے لندن میں بہت انتائی جسم کا غصہ ہے بہت لوگ غصے میں اور شایان علی نے ڈیمیسٹریشن کیا آج سارے پانچ بھائی اس کا ڈیمیسٹریشن تا پاکستانی ہم بیسی کے سامنے کافی ہر جیوم کتھا ہو گیا تھا تو آنے والے ویکنڈز سارے ہفتہ اتوار کو کوشش کر رہے ہیں اور شایان علی کے ساتھ بہے پیانے پر کیا رہے ہیں شایان علی کے ایک دوست نے ان سے بات ہوا وہ کہتے ہیں امیمار خان کی پیچ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی نہیں نکلو لوگ موشتہ لڑکے لندن کے صورتحال تو ہی ڈیفرنٹ ہے تو لوگ نکلیں گے ویکنڈ کے لوگ نکلیں گے اتزاج کریں گے تو بہت ہی غم غصہ پایا جا رہے ہیں لوگ ماہیو سے یہ صورتحال ہے اور اب دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ امینا نکال صاحب کو یہ اسٹیٹمنٹ آنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیے لیے کہ آپ ابھی سے نہ لکھ لیں آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان دے ہوگا پی ٹی کے لیے میرے خیال میں پاکستان میں نقصان دے ہوگا کیونکہ وہ کورس میں جائیں گے کورس کے اندر حالات یہ ہی نظر آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انگلیش میں وہ نکال دیں گے وہ کچھ آجز نہیں بنتے کچھ اس میں ہائی نہیں ہے اس پر ڈسکولی فیکیشن ہوں ہائی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جب جیس جو ہے وہ نہیں لیں گے وہ اس کو ختم کر دیں گے کالا ڈم ہو جائے گا یہ جو ہے یہ انتقامی کروائے کی گئی ہے یہ لندن وہ ابھی ایک پی ٹائی کے ادداد لندن کا ادداد سے کہا ہے وہ کہا ہے کہ یہ سب لندن کے پروگام کا حصہ ہے اس میں باجوا اور جانب باجوا صاحب اور نواز شیف کے ساتھ جو مائدے ہوئے ہیں یہ اس کے اس کی طرف سے اکشارہ دے رہے ہیں اور دوسری طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گریل لسٹ پاکستان کو آج ہی کے دن لگانا گیا ہے تو یہ ووک ہوتے ہیں جو پاکستان کے دشمن موالک تھے جو گریل لسٹ میں ڈالا ہوا تھا اور مزید بلک لسٹ میں ڈالنا چاہ رہی تھی تو آج یہ فیصلہ آنا ہے یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ جو پاکستان کی صورتحال دن بعد دن خراب ہو رہی ہے اس کے سلے میں وہ انہوں نے گریل لسٹ لکھا 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 کہ موجودہ حکومت کو دینا چاہ رہے ہیں جی تو صرف میں کچھ شک بات جا رہے ہیں اسی سائے پہ لیکن یہ کام تو پی ٹی آئی ازر ہمیں ازر نام جو تھے ایم پی تھے انہوں نے پی ٹی آئی نے اور جنرل باجوہ نے اسٹابلشمنٹیں ملکے یہ کروائی کی تھی مجورٹی جو سوشیل میڈیا پر تکھائے رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب پی ٹی آئی اور احمد ازر نام جی احمد ازر اور اسٹابلشمنٹ باجوہ نے یہ جو کوشش کی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے کوئی وہ لے رہے ہیں اپنے طرف سے کہ ہم نے کیا ہے نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری وجہ سے نکلا ہے لیکن مجورٹی پاکستان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ یہ سے پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس شک شبہت یہ ہی جا رہے ہیں اب ایک اور آدمی سے بات ہو رہی تھی وہ بھی پی ٹی آئی کی حدیدہ رہے ہیں وہ بھی یہ ہی کہہ رہے تھے کہ ابھی پانچ شفتوں کے بعد باجوہ صاحب جا رہے ہیں جو نیاد جنرل آئے گا اس کے جو سوچ اپنی ہو گئی ایک جب چیفز چلا ہی آتا ہے اس کے کوئی فولوں نہیں کرتے جو بھی انہیں محونی کو بھی رہے ہیں یشتی اور جنرل آئے گا اب باپ Nuclear بنا میں میجرے اس سوال سے دور رہے گا کہ وہاں فوج ا username سے دور رہے گا اس سمجھدیا ہے اگر آپ کو اگر ہو سکتے ہیں بامات کو اپنی ہو سکتا ہیں وہ ام نیا جنرل آئے گا جو بھی جنرل آئے گا جو بھی جنرل آئے گا ایک ہوا ہے ایک نظریہ ہوتا ہے ان کا اپنا وہ باجوہ کو نہیں فولو کریں گے جیسے باجوہ نے رائل شیئے کو نہیں فولو کیا تھا رائل نے کہا نہیں کو نہیں فولو کیا ان کا اپنا اپنا ہوتا ہے کہ اپنا سکسپ ہوتا ہے آج شیئر رشید نے نئی بات کی ہے اس نے کہا کہ امران گاند صاحب جنرل سرفراز کو آرمی چیف لانے چاہ رہے تھے ہاں وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ شکش بات ہے کہ ہلی کپٹر جو کہتے ہیں کہ کچھ توفاں ہی آگے تھے لیکن لگا تو بہت یہ بھی رپورٹس ہیں کہ اس میں ہلی کپٹر میں کوئی مثال سے مارا گیا یا ڈرون سے مارا گیا 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 اس کو تو ابھی یہ شکش بات ہے شک کی بات ہے تو ابھی اس کا اس میں میں کچھ کم نہیں کر سکتا میں جی جی اور آپ کے سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ سنڈے دے اور سنڈے جو ہے شدید اتجاج رہے گا برطانیہ میں اتجاج رہے گا شایان جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے اس نے نون لکے گنوں نے مارا پیٹا بھی تھا گارڈوں نے بھی مارا پیٹا تھا تشدد کیا مارا پیٹا تھا جو گارڈ نے اور گنڈوں نے تو اس سے کوئی ریکشن پولیس کی طرف سے کوئی ضدماعت قائم نہیں ہوئے نہیں پولیس پولیس آئی تھی اسی دن آئی تھی اسے انٹرویوز لیے اس پر ٹائم لگتا ہے ان کو انکواری کرنے پر شاید آگے جا کے ان پر چارجز میں لگ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ مین ہنڈلنگ اب نہیں کر سکتے کسیوں کو دھکا نہیں مار سکتے اسپیشلی گارڈ والی اور گارڈ والی جو ہوتے سیکیورٹی گارڈ والی ان کے کامپنیاں کا بھی کچھ قانون قائدہ قانون ہوتا وہ بھی ہادی لغاز ہے وہ جہاں سے بھی جا سکتے ہیں یہاں بھی کافی سخت rules and regulations ہیں یہاں پہ قانون قائدہ جو ہے اسلامات کی پولیس نے گرفتہ کر لیا پاکستان میں بھی یہ کانون ہے اسلامات کی پولیسوں کو گرفتہ کر لیا تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے تھا برطانیہ میں تو اس کو فوری اکشن ہونا چاہیے تھا فوری اکشن یہ ہی ہو سکتا کہ انکواری ہوتی ہیں یہاں پہ فورین وہ نہیں کرتے ہیں انکواری ہوتی ہیں وہ اسٹائنمنٹ لیتے ہیں اس کے بعد ایک آروائی کرتے ہیں اس میں تین چار ہفتے دلکھتے ہیں مریان نواز کی لندن میں اس کیا پوزیشن ہے مریان نواز پبلک میں جا رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے پبلک مقامات پہ ہاں دو دن پہلے جو مجھے خبر ملے تھی اس میں یہ ہے کہ وہ بیوٹیشن میں گئی ہوئی تھی شاپنگ ہائلز بہرے کافی مہنگے تری نراکھے جو شاپنگ سنٹرز ہیں وہاں وہ شاپنگ کر رہی ہے لیکن بہت ہی کم نکلے اور یہ ایک اور بات بھی سامنے آرہی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی حویلے لیا جس کا اندر جانے کا راستہ آدھا میل ہے میل ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں میرے خیال میں آنے والی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایم انفیلت ہاں سے شیفٹ ہو جائیں گے ایک کنٹی ساہی کو انہوں نے کچھ بہت بری لیا انہوں نے کوٹی لیا کوٹی ٹائپ انہوں نے لیا جو وہاں پہ پہنچنا لوگوں کے لیے اندر میں بہت مشکل ہوگا پائے نہیں اترجاج کر سکیں گے ایسے جانگی ترین کی ہے اور باقی لوگوں کی ہے وہ بلکل ایک ایمان ہے چاہتے ہیں ایمان ہے اکم سسمید نہیں کر رہا ہے نہیں یہاں سے سسمید کہ ہم ساہی ہیں یہ ایک فلاے میں رہتے ہیں ایمان فلحاز تصدق یہ س یا سات منظر پر مشتمل ہے ان کے پاس ایک پاس ان کے پاس دو پورے دو فلو ہے ایمان ہے باقی جو وہ دوسری لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کچھ امریکنز ہیں بہت امیترین لیاکے ہیں کچھ بینکرز ہیں تو وہ بھی کافی پریشان ہے کہ ہر وجہ تجاج ہو رہا ہے پوشی ایریا میں میریفر کے اندر ہو رہتے ہیں تو وہ بھی پسند نہیں کریں تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ وہاں سے شیفٹ ہو جائیں گے کسی اور جگہ پہ ابھی یہ جو محلومہ انہوں نے گھر خرید ہے کتنی مالیت کا ہو پاکستانی حساب سے ہونا چاہیے نیا آپ کی آواز کٹ کر کیا رہے ہیں میں جا رہا ہوں نصار صاحب کہ جو لندن میں بھی محلومہ جو گھر خرید ہے اور آپ بتا رہے کہ اندر جانے کے صرف آزہ کلومیٹر کا راستہ ہے یہ مہن گیٹس ہے تو یہ کتنے پاکستانی کرنسی میں کتنے مالیت ہوگی ابھی نہیں فوٹو میں نے دیکھا ابھی پرائیس کا بھی تک نہیں آرہی وہیں دنوں میں یہ تو ملینز میں ہوں گے ایک دو ملینز کے بعد یہ تک میں پچیس تیس ملینز پونز میں ہوگا اور پاکستانی کتے آپ سمجھتے ہیں پاکستانی مانیت میں آپ بتا ہی ہے نظر صاحب یہ پاکستانی عرب میں جائے گی ہے کرونا میں نہیں جائے گی عرب میں جائے گی ہے شکریہ میں نے فوٹو دیکھیں جو میری اطلاعات ہیں بہت کافی مہنگی ہے مہنگا ایک قسم کے اندر ویلیج ٹائپ کے اندر میں ہے وہ اندر جانے کے لیے آپ کو ایک میل اندر گاری پر جا کے وہ آتی ہے ایک سٹیٹ اندر سٹیٹ کے اندر جیسے ہے وہ سکیورٹی بھی ٹائٹ ہوگی ہے یعنی کلا نوام گہر ہے یہ جو سہرہ مل کی بات ہوتی تھی زداری صاحب کے آہاں صحیح بالکل مرے 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 اس کے مالیے جاتا ہوگی بالکل شکریہ نسا کرشی صاحب اس وقت میرے صاحب ٹیلی فول لائن بے لندن سے نسا کرشی صاحب موجود تھے اور وہ وہاں کی صورتحار بتا رہے تھے اور وہاں نے سب سے اہم خبر بتایا اور ہم اپنے چینل کے تصوصے سے اپنے پاکستان کی جو ناظری ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ان کا پلان جو مرین واس کے وہاں وجودگی میں جانے کے بعد کہ یہ پروپٹی جو ہے اس کو سیل کرتے جائے کیونکہ یہ ایک تریڈ پروپٹی ہے اور سات منزلہ ہے تو فلو شریف فیملی کے پاس ہیں دیگر لوگ ہیں جو امریکانز ہیں یا دیگر غیر ملکی بڑے جو اسی طرح یہ ٹائکون ہیں وہ وہاں رائز پذیر ہیں اور وہ لاکھا سنٹر لندن میں جیسے ڈسٹرپ بھی ہو رہے ہیں اور یہ بھی اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں اور عوام ان کے بالکل سامنے ہیں اور ان تمام وجوہات کی بنا پر انہوں نے کوئی مہن نماز کوئی خریدی ہے جس کا سوزہ مرین نماز کرنی ہے جو یہ بزار تھے انسان صاحب کے یہ عربو پاکستانی کے انزلی میں عربو پ مالیت کی ہے اور ایک کلومیٹر کا تقریباً گیٹ سے آگے جانے کا ہے تو یہ اپنے کو سیفٹی پائنٹ ہوگی سے جس طرح یہاں ہم دلاؤلہ حوز یا بڑے بڑے ہوسیز رکھتے ہیں کہ بیج میں کہیے کلومیٹر کے اندر بیج میں رائز گھاں بنی ہوئی ہے تھیوں چاروں طرف سکورٹی ہوتی ہے اور بڑے بڑے گیٹ اور بڑی 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 میں ہوتی تو اور عوام سے دور دراز علاقے میں جانے پر مجھور ہے کیونکہ عوام جو ہے پاکستانی عوام ان کو وہاں چھوڑنا پسند نہیں کرتی اور وہ دیکھنا پسند نہیں کرتی اور انہیں خلاف شدید احتیاج کرتی ہے وہ کہ رہے کہ مریو ناز کی بھی جو ایکٹیویٹ لندن کے اندر محدود ہے وہ شوپنگ بہت مہنگتری شوپنگ سینٹر میں دیکھی گئی اور اسی طرح سے وہ بڑی شنس وگرہ کے جو مہنگتری دنیا کے بڑی شنس وہاں پر وہ نظر آئی ہیں اور ان کے ساتھ پرمیش فکولٹی کارٹ ہے جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ واقع بھی رول ہے کہ پرمیش فکولٹی کارٹ جو زہر خوب نہیں کر سکتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے گجرد انہوں پی ڈی آئی کے کارکونوں کے ساتھ کیا تو کاشاین علی کے ساتھ کیا تو اس پر بھی پولیس آئی اور اس پر بھی تحقیقات جا رہی ہے اور لندن جو سینٹر لندن کا جو علاقہ ہے اس وقت بڑا لوگوں کے لئے ان کی رائش کی گاہ کی وجہ سے لوگوں کے لئے دشواری اور پریشانی کا باعث بنایا ہے ہیڈا ٹریفک اور دیگر پوز جو ہے اور تمام لوگ جو ہے متاثر ہیں اب یہ لوگ عوام پاکیسانی عوام سے بچنے کے لئے خوبصدہ ہونے کے لئے ایک نیا محل اور وہ یہ بتا رہتے ہیں سارے صاحب کے لندن میں یہ سرے محل سے بہت مہنہ کوئی رائشگاہ ہے محل ہے جس کے اندر یہ شیفٹ ہونے ہیں اب ہم یہ ساری صورتہ ہل کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ساری صورتہ ہل کا جب ہم حضنہ کرتے ہیں اور جو لوٹی دولت سے یہ چیزیں خریدی جا رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے کھلے ہم اینا ہو لے کر جو کرپ لوگ حکومت میں آ رہے ہیں جنہوں نے امجد کی جو نیپ کے سربانہ تھے جنہوں نے بڑے اونسٹ بڑے اماندار جنہوں نے امجد ہیں ان کا جو ابھی ویڈیو جو بیان آیا سامنے انہوں نے کہا کہ اس حکومت میں جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کرپٹ ہوں گے جتنا بڑا کرپٹ ہوگا جتنا بڑا چھوڑ ہوگا جتنا بڑا قاتل ہوگا جتنا بڑا سرگندہ ہوگا اس کو اس فڈل حکومت میں بڑے صد پر فائز کے جا سکتا ہے اچھے اور شریف لوگو یہاں پر گزر نہیں ہیں امران خان صاحب کا فیصلہ انہوں نے کہا وہ کیا سوچ کے کیا مرزہ میرا بھی مشورہ یہ ہے پاکستان کی آوام بھی جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو بھی تحصلہ کرنا ہے فوری تحبہ کرنا چاہیے نہیں تو عوام جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی عوام اب ان کے ساتھ کھڑی رہنا مشکل ہو جائے گا جہاں اور یہ تمام جو صورتحال ہے تو یہ عمران خان صاحب کے پیشے عمران خان صاحب عمران خان صاحب کو دیکھ رہی ہے اس ملک کی عوام اپنے مسیح سمجھ رہی ہے مظہر اگر اس کے اندر عمران خان صاحب کی ناکامی ہوتی ہے تو یہ ملک و قوم کی ناکامی ہوگی آنے والی نسل کی لیے مایوسی ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند دن بڑے پاکستان کی سیاست میں اہم ہوں گے اسی کے ساتھ اپنے بیزمان تصدق غوریوں کو اجازت دیجئے آئندہ فیرہ میں اہم شور کے ساتھ آپ کے پاس آزر ہوں گے اللہ حافظ